انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے تم نیچے گر کر دیکھو اٹھانے کوئی نہیں آئے گا تم ذرا اٹھ کر دیکھو گھیرانے سب آئیں گے جب انسان کا اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹ پیچھے بولنے والے بااخلاق اور مو پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں چھوڑنے والے چھوڑی جاتے ہیں چاہے مقام کوئی بھی ہو نیبانے والے ضرور نیباتے ہیں چاہے حالات جیسے بھی ہوں دوسروں کو ہم اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے جن لفظوں کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کی جسم کو گھائل کر سکتی ہے لیکن روح کو زخم دینے کا فن فقط انسان کے پاس ہے اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو اگر چہرے پرس جاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے کیونکہ جب فرق ہی نہیں پڑتا تو شکایت کیسی دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی دل کی بھی ہوتی ہیں کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قہد رہ جاتے ہیں میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہستے دیکھا ہے انسان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پہ آ جاتی ہے اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے اور نہ مدد لی جا سکے اکیلے رہنا بھی بری عادت میں آتا ہے مگر جب آپ اکیلے رہنے کی عادی ہو جاتے ہیں پھر آپ لوگوں کے پیچھے باغنا بند کر دیتے ہیں بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے اگر آئینے میں اپنے چہرے کی جگہ اپنے کردار نظر آئیں گے بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ بھی مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے